بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتے چلے کہ ٹورس ویزا ویزر ویزا اب جو لوگ کہتے تھے پچیس سال سے جن کی عمر پچیس سال تک ہی ہے اسے کم ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیا جاتا ہے اور جو لوگ بھی اب ٹورس ویزے پہ جاتے ہیں وہاں پہ اگر جو آپ مل جاتی ہے تو اس کی وہی ویزا ریزنٹ پرمیمنٹ یا ورک ویزے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا پہلے آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا تھا اب آپ کا پاسپورٹ اور ایمیٹس آئی ڈی جو آپ کی بنے گی وہاں کی تو وہ آپ کا نہیں رکھ سکتی کیونکہ آپ کی پرسنل پروپٹی ہے یہ تو کوئی کمپنی حق دار نہیں ہے پہلے رکھتی تھی اور با میں تنگ بھی کرتی تھی کہ کوئی فوت کوئی انچ نیچ ہوگی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو آپ نے واپس جانت وہ جانے نہیں دیتا تھے تو اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹس آپ سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اگر آپ لوگ جوب کی نیے سے جا رہے ہیں اپنے ملک سے تو آپ پہلے سے ہی جو آپ دو دھائیزار درم جو ہے آپ خرچہ کر کے جا رہے ہیں تو یہاں سے تینزار پینتیسو درم کی جوب لے کے چلے جائیں خریب کے جو ویزے ہوتے ہیں تو بہرحال باقی آپ کی مرضی ہے تو جیسے جہاں آپ کا فائدہ ہوتا وہ کام کریں تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے اپنا خیار رکھیں باقی قسمت کی بات ہوتے ہیں بہت سے لوگ جاتے ہیں تو اس ویزے میں جو آپ ملک بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت سے جو لوگ نہیں جاتے اس طرح کی مختلف کے سامنے آتے ہیں لیکن کسی سے اگر آپ ویزہ لیتے ہیں تو بندہ دون نمبر نہ ہو ایجنٹ دون نمبر نہ ہو ایک نمبر ہو تاکہ آپ کا مقصان ہو تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اپنا خیار رکھیں